اپنی زبان جماعت آٹھ سبق نمبر چھے گلے عباس مشکل الفاظ معنی الفاظ یہ معنی گلے عباس ایک قسم کا پوز جس میں سے کچھ خالص سرخ کچھ گلاوی کچھ زرد اور کچھ پانچ رنگ کے ہوتے ہیں اسے گلے عباس بھی کہتے ہیں مدھم دھیمہ آہستہ سریلی مدھور آواز ایسی آواز جس میں سرخ فریری چھرچری ہراغ اللہ ہری کوپن روشنی 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 کی جمع کیاریوں کے درمیان کا راستہ پگڈنڈی ایک انی ایک آنا ایک سکہ جو چار پیسے کے برابر ہوتا ہے اب سبق کا خلاصہ دیکھیں سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ گلے عباس کا پہلا گھر ایک چھوٹا سا کالا کالنج اس کی دیواریں بہت سختیں اور وہ موسم کے اس راستے اسے بچا دیں پورے عباس نے سوچا کہ اب میں ہمیشہ کہیں مدھے سے رہوں گا اور ایک آواز مستقل اس کے کانوں میں آتی رہتی ہے گھر سے نکل بڑھ روشنی کی طرف چل لیکن عباس نے اپنی اس آواز پر دھیان نہیں لیکن یہ آواز کسی طرح بند آئی ایک دن اس آواز نے پورا انداز میں گلے عباس سے کہا چلو روشنی کی طرف چلو تو گلے عباس سے رہا نہ گئے وہ اللہ کا نام لیا جو زور لگایا تو دیوار ٹوٹ گئے پھر گلے عباس ہرا گلہ بن کر وہاں نکر آیا اپنی جڑوں کو مضبوط کیا اور ان کی کھول کر اس کی خوبصورت دنیا کو دیکھا کچھ دن بعد پھلی نے مو کھولا مو کھولا تو خوبصورت لال لال گلے عباس کی شکل نظر آئی کچھ دن تو گلے عباس بڑے مزے کی زندگی گزارتا لیکن یہ مزے زیادے دن میں آئے اور ایک دن کسی نے ڈنٹل سمیت کاٹ کر ایک ٹوکری میں ڈال دیا درخ سے الگ ہو کر گلے عباس پر مشکلوں کا پہا ٹوٹ پڑا باگ کے ریشو اور جڑوں کے گانے کے بجائے ایک میلی کچھلی دکان میں اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ گلے عباس کو دھاگے کی مدد سے ایک گلدستہ بنا دیا دکان کے آس پاس زبدست شوئے ہوتا بیار وہ مددگار گلے عباس مدد کو پکارتا پکارتا تک گیا شام کے وقت خوبصورت لڑکی نے اسے خرید دیا شیشے گلدانا پانی بھر کر بیمار لڑکی کے پاس رکھ دیا بیمار لڑکی جو اپنی بیماری کے وجہ سے مایوس تھی اسے اور رو دھو رہی تھی اس کی آنکھیں گلے عباس اور اس کے ساتھیوں پر پڑی تو وہ خوشی سے تک تالیہ بجانے لگی اس بچی نے بہت پیار سے گلے عباس کو چھوما اور اپنے گالوں سے لگایا تب گلے عباس کی سمجھ میں آیا کہ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک بیمار اور ایک دکھیاری بچی کو تھوڑی دیل کی خوشی ہم سے مل جائے تو یہ گلے عباس کے بارے میں تھا اور اس کے بعد اس کے اختباس اور تفہیمی سوال جواب ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور ان کے جوابات اگلے پیچ پہ ہیں آپ جہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے سوال اور ان کے جواب ہیں اس کے بعد مشکی سوال جواب ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ گلے عباس کا گھر کیسا تھا گلے عباس کا گھر ایک چھوٹے سے کالے بیج میں تھا گلے عباس کا نیا گھر کیسے ملا گلے عباس کو ایک خورصورت دنیا یعنی باف تھا جہاں باف کی روحے روحے چاند اور سورچ کی کرنے اس کے ساتھ تھے اور اپنے نئے گھر میں گلے عباس بہت خوش تھا گلے عباس نے بیچ کی دیوار کو کشتا تھا گلے عباس نے پوری طاقت لگا اور بیچ کی دیوار توڑ دی باق سے نکلنے کے بعد گلے عباس پہ کیا گھوٹی باق سے نکلنے کے بعد گلے عباس مشکلوں کا پہا ٹھوٹا نہ باق کی روشنی نہ چڑیوں کا گا نہ چاند ستاروں کا پتہ نہ سورچ کی کھنوں کا بیاروں مددہ دار گلے عباس پکارنے پر بھی کوئی اس کی مددنا ہے آخر کار گلے عباس اور اس کے ساتھ ہی ایک دھاگی کی مدد سے بان کر گلدستہ بنایا گا جسے ایک لڑکی نے خریدا گلے عباس کو لڑکی کے پاس پہنچ کر کیا محسوس ہوگا گلے عباس کو لڑکی کے پاس پہنچ کر محسوس ہوگا اس دن میں کہانے کا ہی غرض یہی تھا کہ اس کے بیمار بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی مل جا دکٹر سے بات کرتے کہتے ہیں لڑکی کی ہچھی جو بن ہو گئے دکھاری بچی مایوس ہوگا دکٹر سے پوچھتے ہیں کیا وہ اچھی نہیں ہوگی کیا کبھی باغ میں کھیلنے نہیں جائے گی کیا ہوگے کبھی پھر نہ چل سکی اس کی مایوسی کے عالم میں روتی تھے اور اس کی ہچھی بن دے بیمار لڑکی خوش ہونے کی وجہ کیا تھی گلے عباس کا مل جانا بیمار لڑکی خوش ہونے کی وجہ کیا تھی گلے عباس کے ساتھ بیمار بچی نے کیا سکتے ہیں مل جانا بچی نے گلے عباس کے اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور اتنی خوش ہوئی کہ اس کے گالوں میں گلے عباس کی سرخی جھلک آئی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی اور اس کے بعد اس کے خالی جگہ بھی ہیں خالی جگہ وہ صحیح لفظ سے بھر ہو تو خالی جگہ یہاں پر اور لڑی بھر کے دکھا دی ہیں آپ یہاں سے اب یہ جملوں کو ترتیب میں لگاؤں یہاں اور لڑی جملے ترتیب سے لگے ہوئے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی ہیں اور اس کے بعد ہے صحیح جملو کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط یعنی کارٹی کا نشان لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں عملی کام ہے خوش ابباس کی کہانی اپنے کا خلاصہ اپنے لفظ میں لکھئے جیسے ایسا آپ نے سنی ہے ویسے ویسے لکھ دیں اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ جو ہے جہاں سے مدد دے سکتا ہے ٹھیک ہے امیر ہے کہ آپ کو یہ پسند آگئی ہوگی ویڈیو اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے دوسرے پھولوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کے نام دیکھیں شکریہ